موسیقی کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر گدا سے کہہ دو نہ دستے طلب دراز کرے یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جہاں ایک اور سارے دیش میں لوگ ٹاؤن میں مجدور اور گریب لوگ بھوک سے پریشان ہیں وہیں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آج بھی گریب لوگ بھوکے اٹھتو رہے ہیں پر بھوکے سو نہیں رہے وہ جگہ ہے کلیر شریف جو کہ ولی اللہوں کی نگری بھی کہی جاتی ہے یہاں پر مقدوم اللہ الدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی کی درگاہ ہے جہاں پوری دنیا سے پورے سال یہاں جائرین آتے ہیں اور سابر پاک کی درگاہ کی زیارت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں اور اس کے سمیں یہاں کا نظارات دیکھنے لائق ہوتا ہے پوری دنیا کے قبال یہاں پر اپنے کلام پیش کرنے آتے ہیں لیکن آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سڑکیں کھالی پڑی ہیں نہ تو یہاں پر بھیڑ کا ایسا نظارہ ہوتا تھا سابر پاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بارہ سال تک بھوکے رہ کر صرف گولر کھا کر لوگوں میں لنگر باتا تھا تب ہی سے یہاں پورے سال سابر پاک کا لنگر باسورت جاری ہے اور آج لوگ ڈاؤن میں بھی جہاں ساری دنیا میں پریشانی چل رہی ہے وہاں آج بھی قریب بارہ سو لوگوں کو صبح اور بارہ سو لوگوں کو شام کو لنگر تسکین کیا جاتا ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہی ہے کہ آج بھی یہاں یہ لنگر باسورت جاری ہے اور جو جائرین یہاں فسے ہوئے ہیں انہیں یہاں لنگر میں کھانا بھی دیا جاتا ہے اور کلیر کے جوائنٹ مجسٹریٹ نمامی بنسل نے بتایا کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن میں جو جائرین فس گئے ہیں ہم ان کے کھانے کا انتظام تو کرتے ہی ہیں بلکہ ان کی ساری سوویدھاؤں جیسے رہنے کی نہنے کی عادی سبھی سوویدھاؤں کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے درگاہ پرشاسن کے سپروائزر اور لنگر پربندک سکندر بھائی نے بتایا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ سبھی نیاموں کا پالن کرتے ہوئے کھانا باٹتے ہیں بلکہ جائرینوں کے علاوہ آج پاس کے لوگ بھی سابر صاحب کے لنگر میں آ کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں یہ سابر پاک کا کرم ہے کہ آج لوگ ڈاؤن میں بھی لوگ یہاں بھوکے نہیں ہیں یہ ہی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان موسیقی موسیقی ناظرین اور ایک سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ امید جتائی جا رہی ہے کہ ایک جون سے انشاءاللہ سابر پاک کی درگاہ کھل بھی جائے گی ہم نورانی خبروں کی اور سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سابر پاک کی درگاہ کی زیارت نصیب اتا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل نورانی خبروں پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے ساتھ ہی اگر آپ کے کوئی سوچھاؤ یا شکایت ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں